سلام علیکم میں آج جا رہا ہوں اپنا ویزا اپلائے کرنے کے لئے تو سوچا یہ ایکسپریئنس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا شیئر کرتا ہوں تو یہ ویلوگ آج اسی چیز سے ریلیٹیڈ ہے سیکنڈ تینگ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں اس کے بعد آگے ملتے ہیں ہاں تو میں ریڈی ہو چکا ہوں اور میری ویزا فائل بھی ریڈی ہے اب بھی یہاں پر میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جب آپ ترکی ویزا کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو ایم بیسی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو صرف جیری یا پھر انا تولیا ٹریبل والوں کے پاس جانا ہوگا یہ آپ کا ویزا اپلائے کرتے ہیں آپ کو صرف جانا ہے اپنے ڈاکوں میں سبمیٹ کروانے ہیں تو میں جا رہا ہوں انا تولیا ٹریبل والوں کے پاس چلتے ہیں تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہے ہائیکیو ٹاور اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونائٹیڈ بینک ہے بلکل اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے سربیس ہوسپیٹل ہے جہاں یہ میں آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں کہ اس ہائیکیو ٹاور کی ڈریکشن کیا ہے تو اندھر چلتے ہیں اب تو دوستوں میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں ویٹ کر رہا ہوں تو مجھے یہاں ٹاکن دے دیا گیا اور میں نے مجھے کہ آپ ویٹ کرو آپ کا نمبر آئے گا اس کے بعد میری فائل سبمیٹ ہوگا فائنلی گائز میں واپس آگے ہوں آہ اوورال اکسپیرینس بہت اچھا تھا این اٹولیا ٹریبل سربیس والوں کے ساتھ لیکن ایک چیز جو ہے مجھے ان کی بلکل بھی اچھی نہیں لگی وہ یہ کہ اگر آپ نے جب وہاں سے ٹاکن لے لیا ہے ٹاکن لینے کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹ کسی کو چجھتے ہیں ٹاکن 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 نمبر لگنے سے پہلے آپ کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو آپ پورا کر سکے کیونکہ ٹاکن لینے کے بعد آپ کو بہت ویڈ کرنا پڑتا ہے لیکن وہاں پر وہ بتانے کو تیار نہیں تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ٹاکن نمبر لگے گا آپ کاؤنٹر پر جائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی چیز کمی ہے تو پھر آپ کو لانی ہوگی اب اندازہ لگائیں کہ میرا ٹاکن نمبر تھا سیونٹین اے آراؤنڈ بن این آہ آف آور میں نے ویٹ کیا اس کے بعد میرے ٹاکن نمبر لگتا ہے میں کاؤنٹر پر جاتا ہوں جب ان کو کاؤنٹر پر میں نے اپنی فائل دکھائی تو اس میں صرف ایک چیز کی کمی تھی جو کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا وہ تھا میری فوٹوز فوٹوز میں لے کر گیا تھا جو کہ پاسپورٹ سائز ہوتی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ریکٹینگل نہیں ہمیں سکیئر چاہیے فائیو سینٹی میٹر بائیو سینٹی میٹر انہوں نے مجھے فائل واپس کر دی اب اندازہ لگائیں کہ اگر یہی چیز مجھے وہ ٹاکن لینے کے ٹائم پر بتا دیتے جو کہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ میری فائل چیک کرنے کی کمی ہے تو مجھے بتا دیں لیکن جب انہوں نے ان کو فائل چیک کروائی انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ کاؤنٹر پر ہی چیک کریں گے اب انہوں نے مجھے فوٹوز کا کہا مجھے فائل ریٹرن ہو گئی اس کے بعد میں باہر جانے سے پہلے نیکس ٹاکن لیا میں نے جو کہ نائنٹی تھری تھا اب مجھے آئیڈیا تھا کہ میری اب میرا ٹاکن اب کم سے کم بھی تھری ٹو فور آورز کے بعد آئے گا ایسے ہی ہے تو میں چلا گیا باہر اب اندازل گئے میں بھی اتنا ٹائم تھا میں نے سکون سے آرجن فوٹوز نکلوائیں گھر آیا فرائیڈے ہے تو جمعہ کی جمعہ کی نماز پڑھی اس کے بعد بھی گھر آ کر میں نے ایک گھنٹہ ریسٹ کی ہے اس کے بعد دوبارہ انا تولیہ آفیس گیا اور تب میری تب بھی مجھے تھرٹی تو تب بھی مجھے آراؤنڈ فورٹی منٹ ویڈ کی ہے میں نے اس کے بعد میرا ٹاکن نمبر لگ جاتا ہے ن میری فائل سمیٹ ہو جاتی ہے میں صبح نو بجے پہنچا تھا لیکن فری ہوتا ہوں آراؤنڈ ثری تھرٹی تو اوورال ایکسپرینس بہت اچھا تھا لیکن صرف اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے مجھے ایناتولیا کی سرویس سے پرابلم ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہاں پر کوئی ایسے لوگ بٹھا بٹھانے جو فائل چیک کریں اگر کوئی ڈاکومنٹ کی کمی ہے تو وہ فوراں بتا دیں تاکہ ٹائم سیب ہو میں صبح نو بجے گیا تھا گیارہ بجے فری ہو سکتا تھا لیکن میں فری ہوتا ہوں ساڑھے تین تو اس نوٹ اگر تھنگ چلو خیر فائل سمیٹ ہو گئی اب ویٹ کرنا ہے انٹرویو کال کا تو دوستو انہوں نے تیرہ دنوں کے بعد مجھے بلائے تھرٹین ڈیز کے بعد انٹرویو کے لیے انٹرویو کے لیے انٹرویو کی مجھے کال آئیتی رات کو تو میں انہوں نے کہا کہ آپ تین دینوں کے اندر آجیں تو میں فوراں نہیں چلا گیا آج فرائیڈے ہے تو میں فرائیڈے کے لیے بھیج نہیں کیا میں وہاں پر کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ وہ ایک سینسٹیو ایری ہے اس وجہ سے میں نے وہاں پر کوئی ریکارڈنگ نہیں کی اس لیے خر پر آکر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو انٹرویو بہت اچھا رہا صرف پانچ منٹ کا انٹرویو تھا انہوں نے اس کے اندر صرف میرے جو میرے ڈاکومنٹس تھے اوریجنل ڈاکومنٹس اس کو ان کو اپیس کے ساتھ کمپیئر کیا جو میں نے وہاں پر سمیٹ کروایا تھے انٹولیہ ٹریول سرویس ورما کے پاس اور سمپل سے دو تین پوچھے کہ آپ کس کنٹری میں جا رہے ہیں آپ ترکی کیوں جا رہے ہیں اور کونسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں کونسی پروگرام میں جا رہے ہیں اس سمپل سے پوچھے تھے اور انٹرویو بہت سمپل سا تھا اور ان کا آفیس آپ کو گل برگ میں مر جائے گا ایک لوکیشن آپ کو بیور پر چیک کر سکتے ہیں ترکی کنسیلیٹ کی جو ستاف تھا بہت اچھا تھا بہت انہوں نے بہت کوپریٹیو تھے تو چلو دیکھتے ہیں آپ کو پاسپورٹ پلیکشن کے لیے آپ کبل آتے ہیں تو فائنلی دوستو مجھے پاسپورٹ پلیکشن کی گول آگی ہے اور اب میں پاسپورٹ پلیک کرنے کے لیے جا رہا ہوں نیسی لیزہ لگا ہوا ہے کہ جیک تک ترمائی جاتے بھی پتہ چلے گا لیکن گلاس میں رکیس کریں جیسے کومنگل بھی جاتا رہا تھا ابھی میں نے چیز کیا دیگئے دوستو ہی فائنلی ہم دوبارہ سے سیم بیلڈنگ نام آپ کو یاد ہے چلو اب اندر جلتے ہیں اب اس لائن میں لگنا ہمیں تو دوستو میں واپس آ چکا ہوں اور الحمدللہ میرا ویزہ لگ چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میرا ویزہ لگ گیا ہے اور اب میں جلد ہی انشاءاللہ ٹرکی کے لیے ٹریور کروں گا لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ویزہ انہوں نے مجھے بہت لیٹ دیا ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ ٹو ویکس کا پروسس ہے جس دن میں اپلیکشن دوں گا اور پاسپورٹ کلیکشن تک یہ دو ویکس کا پروسس ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں پر کیا ہوا ہے کہ مجھے سوہ مہینہ ایک مہینہ اور دس دن کے بعد یہ پاسپورٹ ملے اپلیکشن جس دن میں نے دی تھی اس دیر سے لے کر اور پاسپورٹ کلیکشن تک مجھے ایک مہینہ دس دن کا پروسس لیا ان لوگوں نے جس وجہ سے میں بہت لیٹ ہوگی ہم اپنی کلاسز کے لیے تو یہ ایک انہوں نے پروبلم کریٹ کی اتر وائز پروسس بہت اچھے سے گزرا ہے اور یہ پھر بتاتا چلوں کہ دوستو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میری اب ٹرکی سے ریلیٹیڈ ہوں گی ٹرکی میں ہوں گی اگر ایسی اگر ایسی کوئی چیز جو میں نے مس کر دی ہے جو مجھے بتانی چاہیے تھی اس ویڈیو میں تو آپ ضرور مجھ سے کومنٹ میں پوچھیں میں آپ لوگوں کو ضرور آنسر دوں گا تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آنے والی ویڈیوز میں اس طرح کی مزید انفرمیشن آپ کے لیے لیتا ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی ٹیک کیا